خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے بلوچستان کونسٹی بلری کی ٹرک پر خودکش حملہ پولیس حلکار اور بچہ جامحک ستائیس زخمی کوئٹا کے علاقے بلیلی میں ہونے والے خودکش حملے میں پولیس حلکار اور ایک بچہ جامحک جبکہ باعث پولیس حلکار سمیت ستائیس افراد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق خودکش دھماکے میں بلوچستان کونسٹی بلری کی ٹرک کو نشانہ بنایا گیا دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی ذکر میں آ گئی پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکے میں پولیس حلکاروں سمیت عام شہری بھی زخمی ہوئے دھماکے میں زخمی ہونے والے پولیس حلکاروں اور دیگر افراد کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد پولیس اور بم ڈسپوزل کو موقع پر طلب کر لیا جائے وکوا کا محاصرہ کر کے شواہدہ کٹھی کیے جا رہے ہیں ڈی آئی جی گنام ازفر محصر کا کہنا ہے کہ بولیلی دھماکے میں ایک پولیس حلکار اور ایک بچہ جام بھک ہوا جبکہ باعث پولیس حلکاروں سمیت ستائیس افراد زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ خودکش حملے میں بیس سے پچیس کلو گرام دھماکہ خیص مفاد استعمال کیا گیا پولیس حلکار ٹرک پر پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے امران خان نے جنرل ساہر اور جنرل آسنگ کو مبارک بات میں قائد آسم کے خداف کی غلط تاریخ لکھتی سابق وزر آسم امران خان نے ٹویٹر پر چیئرمین جوائنٹ چیفز اور آرمی چیفز کو عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی اور ساتھ ہی قائد آسم کے خداف کی کچھ لائن سے شئر کی امران خان نے ٹویٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ریاست کی طاقت عوام سے حاصل کی جاتی ہے امید ہے نئی قیادت آٹھ ماہ میں قوم اور ریاست کی درمیان آدم اعتماد کے فکتان پر قابو پائے گی شئرمین پی ٹویٹ میں قائد آسم کی تقریر کا اکتباس شامل کیا جس کے مطابق قائد آسم نے کہا کہ پولیسی معاملات تحت کرنا سیویلین کا کام ہے یہ فوش کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہو امران خان نے اپنی ٹویٹ میں قائد آسم کی خداف کی غلط تاریخ لکھتی شئرمین پی ٹویٹ آئی نے قائد آسم کے چودہ آنچون انیس سو ارتالیس کے خطاب کو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا خطاب قرار دیا جبکہ قائد آسم محمد علی جنہ نے یہ خطاب چودہ آنچون انیس سو ارتالیس کو آرمی سٹاف کالج میں کیا تھا وزیراعظم کی پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور پولیس گاڑی پر دھماکے کی شدید مضمت وزیراعظم شہباز شریف نے خودکش دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے پولیس آلکار ملک سے اس موزی مرض کے خاتمے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر فریضہ سر انجام دے رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شہر پسند ناصر ملک سے پولیو کے خاتمے کی مہم کو روکنے میں ناکام رہیں گے پاکستانی قوم قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر پسند ناصر کی کوششوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے واقع سے متعلق فوری تحقیقات سمیت زخمیوں کو بہترین تبی سہولیات فرہم کرنے کی ہدایت بھی کی وزیراعظم بلوچستان اور قائم مقام گورنر بلوچستان نے بھی بولیلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے جانبھا کا افراد سے ظہار حمدردی کیا زخمیوں کی جلدہ سے ہتیابی کے لیے دعا کی واضح رہے کہ کوئٹا کے علاقے بولیلی میں ہونے والے خودکش حملے میں پولیس احلکار اور ایک بچہ جانبھا جبکہ 23 پولیس احلکاروں سمیت 27 افراد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق خودکش دھماکے میں پلوچستان کانسٹیبلیری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی زد میں آ گئی ملیر واقعہ بیوی اور بچوں کو قتل کرنے والے ملزم کی بیان دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی کراچی میں شمسی سوسائٹی میں بیوی اور تین بیٹھیوں کو قتل کرنے والے شخص کے بیان دینے کی ویڈیو سامنے پولیس کے مطابق ملزم نے بولنے میں تکلیف کے باعث سے بیان موبائل پر لکھ دیا جس میں ملزم نے بیوی اور بچیوں کو قتل کرنے سے متعلق بتایا پولیس کے مطابق ملزم نے کاروبار میں نقصان کے حوالے سے بھی اگاہ کیا جس میں اس نے قتل سے پہلے بیوی سے جھکڑے کے بارے میں بتایا پولیس کے مطابق ملزم کی حالت خطرے سے باہر ہے دس دسمبر تک کے ایم سی اور تین ڈی ایم سیز کو کنٹرول ایم کیو ایم کے سپورت ہوگا ٹپس پارٹی اور محطتہ قومی مومنٹ پاکستان کے درمیان معاملات حتمی شکل اختیار کرتے جا رہی ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دس دسمبر تک بلدیا عثمہ کراچی اور تین ڈسٹک مینسپل کارپوریشن میں ایم کیو ایم کی مرسی سے انڈر ایڈم منسٹریٹر تائنات کر دیا جائیں گے باخبر ذرائع کے مطابق یہ بات حتمی طور پر تیپ آگئی کہ بلدیا عثمہ کراچی اور تین ڈسٹک مینسپل کارپوریشن کا نظم و نسک ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا جہاں وہ اپنی مرسی کے ایڈمینسٹریٹر مینسپل کمیشنر اور افسران کو تائنات کر سکیں گے اس سلسلے میں متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں اور گورنر سندھ کامران ٹیتھویری اور ان میٹنگز میں دونوں فریقین کو رسمند کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں باخبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متحدہ قومی مومنٹ نے سیاسی شخصت کو ایڈمینسٹریٹر کے طور پر تائنات کیا اس کے لیے سابق ایم نے عبدالوزیم کا نام لیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری افسران میں ڈاکٹر سیف الرحمان لائک احمد اور دیگر شامل ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سرکردار اہنما بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اگلے دس روز میں ان کی مرسی سے ایڈمینسٹریٹر کراچی کو تائنات کر دیا جائے گا اسی طرح منسپل کمیشنر سید افسل زیدی کو بھی کے ایم سی سے فارغ کیا جانے کا امکان اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ بھی ایم کیو ایم کی مرسی سے منسپل کمیشنر تائنات کیا جائے گا موسیقی